موسیقی اس سے پہلے کہ میں مسائل پر جاؤں ایک وضاحت بہت ضروری ہے کل بھی کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ بات کرتے کرتے بات ذہن میں نہیں رہی وہ وضاحت ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بیرون ملک امریکہ روانگی کے متعلق میڈیا پر خبر چلی تھی اور غلطی یہ ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ وہ خبر صحیح سمجھ کے اس پر میں نے ہلکہ پھلکہ تذکرہ کر لیا تھا اپنے ایک وی لاؤگ میں پرسوں کے جس میں میں نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری امریکہ چلے گئے ہوئے تو بلاول بھٹو امریکہ نہیں گئے وہ دبائی میں بیٹھے ہوئے کل ہی دوبارہ جب میں نے اس معاملے پر پتا کیا کہ کیا مسروفیات ہوں گی تو پتہ ہے چلا کہ نہیں اب بھی نہیں انہوں نے فروری میں جانا ہے مجھے کیونکہ ذہن میں تھا کہ جو نیشنل پریئر بریک فاسٹ ہوتا ہے امریکہ میں وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جانا ہے اور کچھ عرصہ پہلے جب بلاول کے امریکہ جانے کی اسی طرح کی غلط خبر چلی تب میں نے بتایا تھا کہ امریکہ نہیں گئ وہ جائیں گے فروری میں تو وہ مجھے فروری اور ستمبر گیڈ میڈ کر گیا تھا میں کہ اسی لیے میں نے نیشنل پریئر بریک فاسٹ کا بھی ذکر کیا تھا ایک وزاد کہ وہ ابھی دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ نہیں گئے امریکہ جائیں گے فروری میں جائیں گے ابھی ایک دو دو روز کے بعد دبائی سے واپس آ جائیں گے دبائی میں ان کی بہن رہتی ہیں اس کے علاوہ ان کے اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں یا پھر یہاں کی سیاست سے ذرا تھکار کے چلے جاتے ہیں وہاں کچھ ایک دو د دن چھٹی منا کے پھر واپس آ جاتے ہیں تو ابھی واپس آئیں گے اور واپس آنے کے بعد پھر انہوں نے وہ اٹھارہ اکتوبر کا جلسہ ہوگا کراچی کا تو اس جلسے کی کریں گے تیاریاں اور پھر وہ آئیں گے جنوبی پنجاب اور پنجاب میں اپنی مسروفیات اپنی سیاسی مسروفیات اور اس دوران ظاہر ہے اسلام آبان میں قومی اسیمبلیو گرہ میں بھی جائیں گے ایک یہ وضاحت بہت ضروری تھی کہ اگر آپ غلط خبر آپ سے سرزد ہو جائے یا آپ بغیر تصدیق کے می� باک شو بھی چلنے ہو گئے تھے باران تو معذرت کے ساتھ یہ وضاحت قبول کیجئے اور اب وزیر آزم عمران خان صاحب کے چار بڑے مسائل میں اکثر سنایا کرتا ہوتا ہوں ایک سرائکی یا یہ جو ہمارے جھنگ کا علاقہ ہے اس کے ایک بڑا اچھا مشہور وہاں کا گانہ ہے میرے مسلے ڈوم آئیا ایک بجلی ڈوجہ توم آئیا تو وہاں لائٹ جب لوڈ شیڈنگ کے زمانے میں کسی شاعر نے یہ شاعری کر دی ہوگی لوڈ شیڈنگ اب بھی ہوتی ہے اگر آپ نکلیں دیہاتوں میں تو لوڈ شیڈنگ اب بھی ہے تو بہرحال وہ عمران خان صاحب کے مسائل جو ہے نا وزیر آزم صاحب کے وہ دو نہیں ہیں وہ کئی ہیں لیکن جو سب سے بڑے مسائل ان دنوں وہ سمجھ رہے ہیں ان میں چار مسئلے ہیں ایک مسئلہ انہوں نے حل کر لیا ہوا ہے خبروں کے مطابق کہ وہ جو شوقت ترین صاحب والا معاملہ تھا شوقت ترین صاحب کو وزیر برقرار رکھنے کا معاملہ ابھی چند روز کے بعد اکتوبر کے وسط میں وہ وہ وزیر نہیں رہیں گے اگر انہیں سینٹ میں منتخب نہیں کروایا گیا میں نے بائیس ستمبر کو اپنے ایک ویلاغ میں گزارش کی تھی کہ شوقت ترین کا مسئلہ ہے کیا ان کو کہاں سے الیکشن لڑوایا جا سکتا ہے پنجاب سے ان کو انتخاب کیوں نہیں لڑوایا جا رہا پنجاب سے عمران خان صاحب کیوں ڈر رہے ہیں انہوں نے دو تین دن پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا نا پنجاب بیسیکلی بیٹل فیلڈ ہوگی اصل میدان جنگ ہوگا پنجاب اس میدان جنگ میں عمران خان شوقت ترین صاحب کو اتارتے ہوئے ڈرتے ہیں اس لیے میں کہتے ہیں بب بیو چھب بیو یعنی نہ دو ہاتھ میں رہیں گی نہ چھے ہاتھ میں چھے کے چکر میں وہ جو دو ہیں وہ بھی ہاتھ سے چلی جائیں گی تو منتخب کروانے کے لیے عمران خان صاحب سینٹر جہاں اپنا شوقت ترین صاحب کو کیونکہ جب تک سینٹر منتخب نہیں کروائیں گے ان کو یا کم از کم سینٹر یا ایم اینے یعنی الیکٹڈ رکن پارلیمنٹ نہیں ہوں گے تو وہ وزیر نہیں رہ سکیں گے اور میڈ اف اکتوبر تک ان کے پاس وقت ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے سینٹ آسان طریقہ ہے کہ سینٹ میں آپ ایک نشست خالی کروائیں جہاں آپ کی میجورٹی ہے وہاں سے ان کو کھڑا کر دیں جس طرح پیپلز پارٹی نے کیا تھا جب دوہزار نو میں ان کو اپنا وزیر بنایا گیا تھا اور ساتھ ہی ان کو سینٹر منتخب کروا کے وزیر بنایا گیا وہ الگ بات ہے کہ سات ماہ پیپلز پارٹی جولائی دوہزار نو میں وزیر بنتے ہیں سینٹر منتخب ہوتے ہیں اور اس کے بعد سات ما یعنی تئیس فروری دوہزار دس کو ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں یسو رضا گلانی صاحب کو اپنا استفعہ پکڑا دیتے ہیں کہ میں نہیں رہ سکتا تو بارہ تو وہی ظاہر ہے وہی شوقت ترین وہی ہیں پارلیمنٹ وہی ہے اور ظاہر ہے قانون بھی وہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ در زیادہ ہے عمران خان صاحب کا تو خان صاحب کے پاس ایک آپشن تھا کہ وہ پنجاب اس کے ہی ہیں پنجاب سے ان کو منتخب کروائیں ان کا ویسے تو سارا بزنس وغیرہ تو کراچی میں لیکن ہیں تو م ان کو پنجاب سے منتخب کروانے کے بجائے اب عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں منتخب کروائے جائے گا خیبر پختون خواہ سے جہاں پنجاب سے منتخب کروانے کے لیے عمران خان صاحب ڈر رہے ہیں وہیں کے پی کے سے بھی ہاتھ ڈالتے ہوئے خان صاحب ڈر رہے تھے کہ وہاں پہ کوئی اور پینڈورا باکس کھلے گا یہاں پر شکست وہاں پر بدنامی میں نے بائیس اتھوار کے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ پی ٹی آئی کے اندر دسکشن چل رہا ہے شوکت ترین صاحب کے حوالے سے جہاں کی ترین بار بار وہ ذہن میں آ جاتے ترین ہیں بیسے بھی آپ اس میں قریبی ہیں لوگ تو خیر تو وہ ڈسکس میں نے یہی کیا تھا کہ کے پی کے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے عمران خان صاحب شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخابات چاہتے تھے تو شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخابات کے لیے وہ ایک ویڈیو لے کر آ گئے تھے ایک ویڈیو آ گئی تھی مارکیٹ میں ایر وائی پر آئی تھی ایر وائی پر نے وہ ویڈیو چلائی تھی بعد میں وہ ویڈیو گلے پڑ گئی تھی پی ٹی آئی کو کیونکہ ویڈیو میں نظر آنے والے لوگوں نے کہا ہمیں تو پیسے پرنس خٹک نہیں دیئے وزیرالہ ہاؤس میں بٹھا کر سپیکر ہاؤس میں بٹھا کر ہمیں پیسے دیئے گئے تھے اور ہمیں وہ جو مارچ میں سینٹ انتخابات ہوئے اس سے پہلے والے سینٹ انتخابات کا وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ جناب سینٹ انتخابات اگر شو آف ہینڈ کے ذری نہیں ہوں گے تو پیسہ استعمال ہوگا تو وہاں پیسہ لگا اور وہ پیسہ بتایا گیا کہ جو سینٹ جن کو ٹکٹ دیا گیا ان سے پیسہ سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ جناب انہوں نے پیسہ دیا ہے پارٹی فنڈ کے لیے تو ایک حصہ ہم پارٹی فنڈ میں رکھیں گے اور ایک حصہ آپ لوگ جو ان کو ووٹ کریں گے یعنی پینلز بنتے ہیں گروپ بنتے ہیں تو ہر ایک گروپ کو الگ الگ پیسے دیئے گئے آپ لوگ جو ووٹ کریں گے تو آپ اپنے آئندہ انتخابات کے لیے اپنے ہلکوں پر خرچ کریں گے یعنی اپنے انتخابات پر خرچ کریں گے کیونکہ انتخابات قریب تھے تو وہ پھر معاملہ آ گیا تھا سامنے اب یہاں پر یہ ڈر ہے کہ کوئی اسی طرح کی ویڈیو نہ آ جائے کوئی سینٹر نہ آ جائے کہ مجھ سے تو پیسے لے کر خیبر پختونخواہ میں کیونکہ خیبر پختونخواہ میں الزام لگا تھا میں اس پر میں الزام نہیں لگا رہا اس وقت بھی الزام لگا تھا جب ٹکٹ تقسیم کیے جا رہے تھے جس طرح بلوچستان میں الزام ل لگا تھا ایک صاحب کے تو ٹکٹ واپس ہو گیا پھر دوبارہ پھر گھوم پھر کہ وہ باپ سے ہو کے پھر پی ٹی آئی اور سب کے جوائنٹ کینیڈ بن کے سینٹر بن گئے بلوچستان میں اور سیفولہ عبدو سندھ میں لڑکانہ سے تو اسی ان پر وہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے بھی کوئی پارٹی فنشن دیا ہوا ہے تو کی پی کے میں خان صاحب کوئی ڈر تھا پنجاب میں جو ڈر تھا وہ بڑا خطرناک تھا کی پی کے والا ڈر کسی حد تک چھوٹا تھا لیکن اسی وجہ جیسے خان صاحب نے وہاں پر فیصلہ کیا ہے کہ ان کو شوکر ترین صاحب کو وہاں سے انتخاب لڑوایا جائے لیکن جن سے جن دو چار سینٹر سے سیٹ خالی کروانے کا سوچا جا رہا ہے انہوں میں ایک شبلی بھائی بھی ہیں شبلی فراز صاحب وزیر سائنس و ٹیکنالوجی جنہوں نے الیکشن کمیشن کو آفر کیا تھا کہ جناب آپ یہ جو مشینیں بنوا آ رہا ہے نا میری وزارت میں رکھوا دیئے گا الیکشن کے دوران یعنی وہ یہ سوچ رہے تھے شبلی فراز صاحب کہ وہ تاہیات وزیر بن گئے ہوئے تو انہوں نے وہ الیکشن کمیشن میں جو ان کی نگوسیشن چل رہی تھی الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو عمران خان صاحب کا ایک اور مسئلہ ہے تو بارہ تو وہ وہاں پر شبلی فراز صاحب کا نام زیادہ آ رہا ہے کہ شبلی فراز صاحب کو شاید سیٹ خالی کروا کے پھر ان کو وزیراعظم کا معاون یا اس طرح کا کوئی آفیس دیا جائے تھا کہ وہ جب تک شوکر ترین صاحب رہے کیونکہ ان کا ریکارڈ زیادہ لمبا رہنے کا نہیں ہے میں نے بتا دیا پیپل پارٹی کے زمانے میں سات مہینے وہ رہے سات مہینے کے بعد ریزین کر کے چلے گئے تو شوکر ترین صاحب اور دوسروں کے لیے اس لیے نہیں سوچا جا رہا کہ کہیں کوئی نیا پینڈورا باکس نہ کھل جائے اور پنجاب میں ڈر یہ ہے کہ بنان خان صاحب کے مسائل کے ساتھ ساتھ ان کو ڈر بھی ہے نا اور پنجاب میں ڈر یہ ہے کہ اگر پنجاب سے ہم کوئی سیٹ خالی کرواتے ہیں جا چودی صاحب کا نام چل رہا تھا مارے سے آدمی ہے ان کا نام چل رہ رہا تھا کہ ان سے نشست خالی کرواتے ہیں تو سیٹ خالی کرواتے ہیں تو وہاں یہ خطرہ یہ تھا کہ یہاں پر سیکرٹ بیلٹ ہوگا سیکرٹ بیلٹ تو کیپی کے میں بھی ہوگا لگن کیپی کے میں کیونکہ سنگل اگر کوئی اورکنڈیٹ آ نہیں سکتا کیونکہ پی ٹی آئی کی وہاں پر ٹو تھرڈ سے بھی زیادہ میجورٹی ہے پنجاب میں بلکل نیکٹون ہے کہ پنجاب میں مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت بلکل انیس بیس کا فرق ہے جس طرح سینٹ میں قومی اسیم جہاں ہار گئے تھے حفیظ شیخ صاحب یسر عزا گیلانی سے تو کہیں وہی نہ تجربہ ہو جائے جہاں گی ترین کے لوگ ویسے ہی ناراض بیٹھے ہوئے اور سیکرٹ بیلٹ ہوگا سیکرٹ بیلٹ میں پتا چلے گا کہ جناب پندرہ بیس ووٹ ادھر ادھر ہو گئے آردس ووٹ ادھر ادھر ہو گئے تو ہم تو گئے تو اگر پنجاب میں یہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد تو پھر تحریک ادھر مہتماد نہ آ جائے کہ اگر پنجاب میں یہ ہو جائے حالانکہ پنج جس بھی نہیں ہے مسلمی قنون کے مسلمی قنون اتنی تھنڈی اٹھار کھیل رہی ہے کہ یہ خوف عمران خان صاحب کا اپنا ہے اپنے اندر پارٹی کے اندر جتنی بغاوتیں ہیں ان کا خوف ہے ممکن ہے یہاں سے زیادہ ووڈ لے لے شوکر ترین صاحب یہ بھی ممکن ہے لیکن اپنے اندر کا خوف پارٹی جس طرح وہ حکومت چلا رہے ہیں پارٹی چلا رہے ہیں تو بارحال یہ مسئلہ عمران خان صاحب کا ہے ابھی انہوں نے فیصلہ کی ہے کہ ترین صاحب کو وزیر رکھنا ہے لہٰ لہٰذا ان کو خیبر پختون خواہ سے الیکشن لڑوان ہے اس سن تک تو مسئلہ حل ہو گیا اب کس سے سیٹ خالی کروانی ہے مال دھندولت والے سے یا پارٹی والے سے تو زیادہ پارٹی والا ہی لگتا ہے لہٰذا امکان یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب سیٹ خالی کریں گے دوسرا معاملہ ہے وزیراعظم عمران خان صاحب مشاورت کر رہے ہیں مسلسل اب انہوں نے دوبارہ ٹاسک دیا ہے فروغ نسیم صاحب کو جن کا شریف الدین پیرزادہ صاحب کو چیرمن نیب کا معاملہ چیر نیب کی نشست زیادہ جو ہدا ہے وہ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے آج بھی وزیراعظم عمران خان صاحب نے وہ بلوچستان میں جو اپنا افتتاہ کیا ایک سڑک کا سنگ بنیاد رکھا تو وہاں پر انہوں نے جو کہا کہ جی ہمارے ان کو بتایا کیا نام ہے اس کا مراد سعید صاحب نے کہ ہم بیس کروڑ روپے کم لاغت پر فی کلومیٹر سڑک بنا رہے ہیں اور پچھلی حکمتوں نے زیادہ بنایا تو خان صاحب نے کہا اس کی ہم تحقیقات میں کہہ دوں گا ای فی اے کو فی اے تحقیقات کروائے تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ اپوزیشن آج کے اپوزیشن اور صاحب کا حکومتوں کے خلاف جو کام کرے گی جس طرح ان پر ہاتھ ڈالے گی وہ ہے سارا پری پول بندوبست کے تحت تو پری پول بندوبست کے لیے خان صاحب کو ایک تو فی اے کو تگڑا کر رہے ہیں آپ شہباز شریف صاحب کو بھی نوٹسز چلے گئے ہمیں دوبارہ ایک فی اے کو تگڑا کر رہے ہیں دوسرا خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ نیب کو غیر متحرک نہیں ہونے دینا چاہیے اگر شہمن نیب کا عوضہ خالی ہو گیا تو پھر مسئلہ ہو گا تو اس پر ایک رائے یہ آئی ہے کہ جب تک نئے شہمن نیب کا معاملہ لیگلی حل نہ ہو جائے کہ شہباز شریف سے مشاورت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی وزیراعظم صاحب کے پاس اختیار جب تک اس کا قانونی حل نکالا جائے تب تک اس شہمن نیب صاحب کو رکھا جائے کوئی ایسا کوئی جگار لگایا جائے اب یہاں پر یہ بڑا مسئلہ پھسا ہوا امران خان صاحب کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا معاملہ جس کے لیے انہوں نے اپنے اتحادیوں کو بھی بٹھا لیا وہ چوتیسرا مسئلہ ہے وہ وہاں پر امران خان صاحب فسے ہوئے اور اس سے بھی بڑا مسئلہ کہ امران خان صاحب انتخابات سے پہلے جس کو پری پول ڈرگنگ کہتے ہیں اپوزیشن کہتی ہے یا سیاسی مخالفین ایک دوسرے کو کہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ پر الزام ہوتا ہے پری پول ڈرگنگ کا کہ پارٹیوں کو توڑو ادھر سے بند ادھر لے آؤ ادھر سے بند ادھر لے آؤ یہ کرو وہ کرو سارا بندو بس کر کے الیکٹیبلز ملا کے اس کے بعد ایک پارٹی کھڑی کر دو کنگز پارٹی پاکستان میں ہوتا رہا ہے مسلم لی قنون اسی طرح بنی تھی مسلم لی قائدی آزم اسی طرح آئی تھی پی ٹی آئی اسی طرح تھی تو کنگز پارٹی متحدہ قومی مومنٹ اسی طرح راج کرتی رہی تو وہ پری پول بندو بس جو ہے وہ پری پول بندو بس تو امران خان صاحب کر لیں مگر چیف الیکشن کمیشن کمیشنر ہاتھ نہیں پکڑا رہے چیف الیکشن کمیشنر سے جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں آہ وزراء کی وہ سارے مایوس لوٹتے ہیں کہ نہیں یار یہ نہیں بندہ کابو میں آ رہا ہے نہ یہ کابو میں آ رہا ہے نہ اپنے ارکان کو ہمارے کابو میں آنے دے رہا ہے تو لہٰذا ان کا بھی کوئی بندو بس کیا جائے مستقل چوتھا مسئلہ امران خان صاحب کا یہ ہے اور چار میں سے جو سب سے آسان تھا وہ امران خان صاحب نے حل کر لیا ہوا ہے شوکت ترین صاحب والا یعنی اب ان کی جو خزانہ ہیں جو میں نے پچھلے بائیس ستمر کے ویلاغ میں کہا تھا کہ خدشہ ہے کہ اگر ان کو نہیں منتخب کروانے کا فیصلہ ہوگا تو پھر داہر ہے وزارت وزیر خزانہ نہیں رہیں گے اور معامل وہ رہنا نہیں چاہتے وہ فلفلج وزیر رہنا چاہتے اگر ان کو منتخب نہیں کروایا جائے گا وزیر نہیں رکھا جائے گا تو وہ گھر چلے جائیں گے ایک آپشن پنجاب میں وہ سوچ رہے تھے کہ عساق دار صاحب کو ناہل کروایا جائے اور یہ تو وہ لٹیگیشن میں معاملہ چ چلے جائیں گے عدالت میں اسٹے آ جائے گا لمبا معاملہ چلا جائے گا پھر بھی شوکت ترین صاحب جو ہیں شوکت عزیز بھی سی طرح ایسے ویسے شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ نہیں رہ پائیں گے لہذا وہ چھوٹا سا مسئلہ تو وہ مسئلہ عمران خان صاحب نے عدال کیا ابھی تک پورا حل وہ بھی نہیں کیا تو چار مسئلے ہیں خان صاحب کے گورننٹس کوئی مسئلہ نہیں ہے آئندہ آمن تخابات خان صاحب کے لئے سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے ل یہ وہ جگار لگا رہے ہیں ایک جگار لگ گیا ہے تین باقی ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ